چھوٹے بچے کو دیکھ کے اکشار یاد آتا ہے اڑتے ہوئے پرندوں کے پر بولتے ہیں اکثر لوگ خاموش ہوتے ہیں جن کے حنر بولتے ہیں کون سے میرا نکال آج آپ نے میں نے سلوہ راج نکال آج میں شکر گزار کرتا ہوں اپنے سلیم سر کو جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا کون سے میرا نکال آج آپ نے میں نے برانز میڈل نکال آج تو کتنی خوشی ہو رہی ہیں آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالی کا پہلے اللہ تعالی کا شکر گزار کرتی ہوں کشمیر میں اور خاص کر گاندربل میں کبھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں رہی گاندربل کے میں نے محنت تو بہت کرنی پڑی اور سب سے زیادہ کریڈٹ میں دینا چاہتی ہوں اپنے کوچ سلیم پتھار سر کو ناظرین کرام یہ بچے جو آپ کیمرہ سکرین پر دیکھ رہے ہو انہوں نے نہ صرف آج اپنا نام اپنی فیملی کا نام اپنے جمہو کشمیر کا نام بلکہ پورے بھارت دیش کا نام آج روشن کیا ہے آپ کو بترے چلے کیے یہ تیرہ بچے یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں تیرہ بچوں میں سے سات بچوں نے گولڈ میرل حاصل کر کے چار بچوں نے سریول میرل حاصل کر کے اور دو بچوں نے برونز میرل حاصل کر کے پورے جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت دیش کا نام جہاں وہ روشن کیا ہے برحال کتنی محنت کرنے پڑی ان کو اس مقام تک پوچھنے کے لئے ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں کئی نہ کئی ان کے جو ٹرینر ہیں کوچ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیز کرنے کی کوش کریں گے آپ بتھیں آپ کا نام کے ہیں اور کسی انڈیشویر آئی ہے میرا نام محمد سلیم شاہ ہے میں وائل گاندربل سے تعلق رکھتا ہوں سلیم صاحب یہ کتنے بچے تھے اور کون سے میرلنے حاصل کریں ہمارے یہاں گاندربل سے تیرہ بچے گئے تھے جس میں سے ہم نے ساتھ گولڈ نکالی اور چار سلور اور دو برونز میرا تو گولڈ آیا سر سینئر کٹیگری میں جو میں نے اپنی لوبو ایونٹ ہوا تھا اس میں سینئر کٹیگری میں میں نے کلا تھا اس میں مجھے گولڈ میڈل آیا سر کتنی محنت کرنے پڑی آپ کو اس مقام تا پوچھنے کے لئے اپنے ان بچوں کو ساتھ ساتھ خود بھی کتنی محنت کیا بہت ساری محنت کیا سب سے پہلے میں شکر گزار رکھوں اپنے کوش کا جس نے ہمیں ٹائم پر ٹائم ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے آپ کو کیا کرنا پہلے تو سب سے بات پہلی بات جو ہوتی ہے جو اگر کسی سپورٹ کے بارے میں ہم بھی بات کریں گے پہلے تو ڈسپورٹ آتا ہے جو سپورٹ سے یہ ہمیں ڈسپورٹ سکھاتا ہے آپ کا نام جندہ چاہتا ہمیں اور آپ بتائیں آپ نے کون سے میرا دارت کیا ہے میرا نام اکسا شاوکت ہے اور میں ننر گاندربل سے ہوں اور میرا جو ہے گولڈ آیا ہے تو کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو گولڈ میرد حاصل کرنے کے لئے اور سب سے زیادہ کریٹر آپ کس کو دینا چاہتی ہو اور فیملی کی طرف سے کتنا سپورٹ رہا ہے میں نے محنت تو بہت کرنی پڑی اور سب سے زیادہ کریٹر میں دینا چاہتی ہو اپنے کوچ سلیم پتھار سر کو مطلب انہوں نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اور میری فیملی کا بھی بہت ہی زیادہ سپورٹ رہا ہے ہر چیز ہر ٹائم ہر وقت پہ بہت زیادہ سپورٹ ملا ہے آپ اپنی ایکسپورنس شیئر کیجئے فیملی کا سپورٹ ہونا اس پیل میں کتنا ضروری ہے فیملی کا سپورٹ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے زیادہ امپورٹن فیملی کا سپورٹ ہی ہوتا ہے خاص طور پر ایک لڑکی کے لئے جب تک اس کے فیملی کا سپورٹ نہیں ہوگا تب تک شاید ہی وہ آگے بڑھ سکتی ہے سو میں ہر ایک فیملی سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی بچوں کو بچوں کو لیکن اپنی بچوں کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ان کی ڈریمز پورے کرنے میں ان کی پوری مدد کرتے رہے نازرکرام اس چھوٹے بچے کو دیکھ کے ایک شاعر یاد آتا ہے اڑتے ہوئے پرندوں کے پر بولتے ہیں اکثر وہ لوگ خاموش ہوتے ہیں جن کے ہنر بولتے ہیں میرے آپ اپنے نام بتائیے میرے نام عابد اجاز شاہ ہے میں ہرن گاندھر ہرن سے بلانگ کرتے ہو تو کون سے میرے نکال آج آپ نے میں نے سلوہ راج نکال آج میں شکول گزار کرتا ہوں اپنے سلیم صاحب کو جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا اچھا باک جو چھوٹے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرح ہی یہ میرے نکالنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا میسیج رہے گی وہ بھی انشاءاللہ کھیلیں گے کیا وہ میرے نکال سکتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہے وہ بھی سپورٹس میں آئے اور کھیلی باقی بچوں کے لئے بھی یہ میسیج دیکھیں ان کو سپورٹس میں آنا چاہے تاکہ وہ بھی اپنے ماں باپ کا نام بلکہ پورے بھارت دیش کا نام جائیں وہ روشن کر سکتے ہیں میرے ساتھ یہ کوچ بین کا موجود ہے یہ ٹرینر بھی میرے ساتھ موجود ہے سر آپ سے جانے کی خوش کرنا گا جس طرح سے آپ کی ایکسپریس کیا لگتے ہیں آپ کو جنبو کشمیر کے بچوں میں اندر تیرینر جائیں وہ بہت اپائے جاتا ہے کیا بچوں کو وہ پلیر فرم یہاں پہ ملتا ہے جو ان کو ملنا چاہے اسلام علیکم میں شکر ازار ہوں آپ کا کیاپ لوگوں نے موقع دیا ہمیں اپنی بات رکھنے کا تو میں سب سے پہلے ڈسکر امسٹریشن گاندربل وردی ڈی سی صاحب کا شکر ازار ہوں جن نے اس تیرہ بچوں میں ایک بچے لڑکی کا سپانسرشپ بھی کیا ان کی جو خرچے تھے وہ ان نے اٹھا ہے تو وہ بچے بھی سیلور میڈل لے کیا گئی رہی بات سر انفرسٹرکچر کی اور ٹیلنٹ کی ٹیلنٹ کشمیر میں اور خاص کر گاندربل میں کبھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں رہی گاندربل کے بچے کسی بھی فیل میں آپ چاہے فوٹبال لے چاہے کرکٹ لے چاہے کوئی بھی یہ میجر گیمز ہے اور مائنر گیمز میں تو کہنا ہی نہیں ہے ہمارا سکے مارس لاتے ہمیشہ سے ابھی تک 184 میڈلز نیشنل لیول پہ ابھی تک میرے سٹورنٹس نے لائے ہوئے تھے دو ہزار ایک سے لے کر آج تک اور ابھی تیرہ اس میں اور جڑ گئے تو 197 پہ ہمارا ٹارگٹ پہنچ گیا میں دعا کر رہا تھا اللہ سے کہ اس بار ہمارے زیادہ بچے سلیکٹ ہو جائے تاکہ دو سو کانکڑا جو گاندربل کا میڈل کا تھا وہ پار ہو جائے ہمارے تیرہ بچے سلیکٹ ہو گئے الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ انہیں تیرہ کے تیرہ بچوں کو کامیابی اتا کی جس میں ہمارے ساتھ گولڈ چار سلوٹ دو براؤز آئے ساتھ ہی ساتھ میں نیو دریم لینڈ ہائرس کنڈری جو گاندربل کی ہے اس کے چیئرمن بشیر صاحب کرتا ہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں سنڈے جو ہماری کلاس چونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی ہم ڈیلی کلاس نہیں لے پاتے ہیں پھر بھی سنڈے کو انہوں نے ہمیں اپنے سکول کی جو پرمس سے وہاں پر علاو کیا ہمارے بچے وہاں پر آتے ہیں دو رومز انہیں دی دی ہے جہاں پر گلز ارک سے چینج کرتے ہیں بوائز الگ چینجنگ روم ہے انہوں واش رومز کی فیسلٹی جی ہوتی وہ انہیں دی دی اور بولا جہاں پر بھی میرا سپورٹ چاہیے وہ ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے تو اس چیز کے لئے میں پوری اپنی جو ٹیم ہے اس کی طرف سے ان کا شکریہ آدھا کرنا ہوں پیرنٹس کا سپورٹ بہت ضروری ہے جیسے ابھی میرے ایک بیٹی نے کہا کہ پیرنٹ کا سپورٹ ضروری ہے ہنڈر پرسن یہ بات سے ہی اگر پیرنٹ کا سپورٹ آپ کو بلے وہ لڑکا ہو یا لڑکی آپ کے ساتھ پیرنٹ کا سپورٹ ہونا کافی لازمی ہے اب باتے آپ کا نام اور کہوں سے آپ جی میرا نام ہے کیوسف میں لار گاندربل سے ہوں لار سے آپ تو کون سے میرا نکال آج آپ نے میں نے برانز میڈل نکال آج آپ نے تو کتنی خوشی ہو رہی ہیں آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالی کا پہلے اللہ تعالی کا شکر گزار کرتی ہوں پھر میرے کوچ مسٹر سلیم پتھان سر تو پہلے بار آپ نے آج بار نکال آج آپ نے آج بار نکال آج جی میرا پہلی بار نیشنل تھا باقی جو ہمیں ابھی بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کیا کچھ میسیج رہے گی میسیج یہی رہے گی سپورٹس میں آئے اس سے ہم ڈرگز سے باہر نکالتے ہیں جو بھی ڈرگز میں انوالپ ہو جاتے ہیں آج کل کی یوت بہت ڈرگز میں ہے تو اس سے باہر نکالتے ہیں انسان تو خاص کر لڑکیوں کے لئے ہی زیادہ سیلیف ڈیفنس ہے تو وہ آئے اور جوائن کرے سپورٹس اگر ہم بات کریں گے وادک کشمیر کے وادک کشمیر کے یوت میں تیارین جو ہیں وہ بہت سیدہ بڑا ہوا ہے اور کچھ یوت ایسے بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ گورنگر کا طرف سے ہمیں وہ فیسلٹی نہیں ملتی ہیں وہ پلیٹ فرم نہیں ملتی ہیں جو ہمیں ملنا چاہے اس بات کے لئے آپ کتنی اگری ہو میں ہوں اگری کیونکہ ہمیں بھی جگہ چاہیے ہم پریکٹس کر پائے انشاءاللہ مطلب اس سے زیادہ ہم محنت کر سکتے ہیں ہم اس سے زیادہ گولڈ سے نکال سکتے ہیں ہر جین کے اس سے زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے ہمیں بھی پلیٹ فرم چاہیے جو ناظر دکرہ ہم آج ان بچوں نے یہ ثابت کر کے دکھائے ہیں کہ بیٹیا کس سے کم نہیں ہوتی ہیں آپ کو ایک بار پھر سے بتا رہے چلے کیے گاندربل سے تیرہ بچوں نے پارسپیر کیا تھا تیرہ بچوں میں سے سات بچوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا اور اس کے بعد چار بچوں نے سلور میڈل حاصل کیا تھا اور دو بچوں نے برونڈ میڈل حاصل کر کے پوری جمعہ کشمیر کے ساتھ ساتھ بارت دیش کا نام جہاں وہ روشن کیا ہے